اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاک حفظ و ایمان میں ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فیڈ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس گولڈن مصری لہمن دیسی اسیل لیئر کسی بھی قسم کے پرندے ہیں چھوٹے چوزیں ہیں یا بڑی لیئر مرگی ہیں یا مرگی ہیں تو آپ انہیں کون سی فیڈ ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا کہ مجھے جتنی کالز آتی ہیں میسیجز آتی ہیں بہت سارے بھائی فیڈ کے بارے میں بہت کنفیوز ہو جاتی ہیں انہیں یہی نہیں پتا چاہ رہا ہوتا کہ چوزوں کو یا لیئر مرگیوں کو یا بریڈروں کو یا جو ابھی بچے تیار ہو رہے ہوتے ہیں انہیں کون سی فیڈ ڈالنی ہیں اور اس فیڈ کا نمبر کیا ہونا چاہیے کون سی فیڈ کس ٹیم ڈالنی ہیں کتنے دن تک ڈالنی ہیں اگر چوزیں گروت نہیں کر رہے تب کون سی ڈالنی ہیں چھوٹے چوزیں تب انہیں کون سی فیڈ ڈالنی ہیں یہی نہیں پتا چاہ رہا ہوتا تو مجھے کافی زیادہ کالز میسیجز آتی ہیں اس چیز کے اوپر تو اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا اگر آپ یہ ویڈیو پروپر دیکھ رہیں گے اچھی طرح تو آپ کی ساری کنفیوزن دور ہو جائے گی آپ کو فیڈ کے معاملے میں نئی سے نئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی تو ابھی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ سکرین کے اوپر آپ کو فیڈ نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر اس کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے نمبر لکھا ہوتا ہے میں نے آپ کی سہولت کے لیے تاکہ آپ بھائی بات کو سمجھ لیں پی ایس چودہ اے یہ اس فیڈ کا نیم ہے ٹھیک ہے اور یہ فیڈ کا مقصد ہے جو ایک دن کا چوزہ ہوتا ہے ایک دن کا چوزہ اس کو آپ نے یہ فیڈ ڈالنی ہوتی ہے ایک دن سے لے کے اٹھائیس دن تک آپ نے یہ فیڈ ڈالنی ہے ٹھیک ہے دوسرے لفظوں میں کہیں تو ایک مہینہ ٹھیک ہے ایک مہینہ آپ نے جب انڈے سے چوزہ نکلتا ہے چاہے وہ اسیل ہے یا وہ دیسی ہے یا وہ گولڈن ہے یا وہ مصری ہے وہ لہمن ہے جو بھی ہے آپ نے یہ جو پی ایس چودہ اے فیڈ میش ہوتی ہے بلکل یہ بھریک ہوتی ہے میش فارم میں ہوتی ہے پورڈر فارم میں ہوتی ہے اس لئے اس کو چودہ اے کا نام دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور پی ایس کا مطلب ہوتا ہے پری سٹارٹڈ چودہ اے ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک دن سے اٹھائیس دن کے چوزے کو ڈالنی ہوتی ہے چوزہ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کھا لیتا ہے بینہ کسی مشکل کے اب ہم نیکسٹ بات کریں اگر چوزہ ایک مہینے سے بڑا ہو چکا ہے اگر چوزہ ایک مہینے سے بڑا ہے آپ کا چوزہ ڈیڑھ مہینے کا مان لیتے ہیں یا دو مہینے کا ہے یا ایک مہینے سے اوپر ہے تب آپ نے اس کو دینی ہوتی ہے چار نمبر فیڈ یہ دیکھیں یہ کرمبل ہوتے ہیں یہ چار نمبر فیڈ ہے یہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے یہ دانے دار کی شکل میں ہوتی ہے یہ بڑا چوزہ ہے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کھا لیتا ہے بینہ کسی مسئیبت کے کیونکہ یہ چھوٹے چوزے کو اگر آپ یہ ڈالیں گے ایک دن کے چوزے کو تو وہ اس کو کھا نہیں سکے گا یہ کرمبل ہیں اس کے سائز دانے کا سائز اس کا بڑا ہے اس کو چار نمبر فیڈ کھا گیا فیڈ یہ بھی وہی ہے جو چودہ اے فیڈ ہے جو ایک دن کے چوزے کی ہے لیکن اس کا جو سائز مشین نے وہ بڑا بنا دیا ہے تاکہ یہ بڑے چوزوں کے لیے ہے یہ بھی فیڈ ہے اور جو میں نے آپ کو پہلے پی ایس چودہ اے بتائیے وہ بھی فیڈ ہے لیکن وہ میش فارم میں ہوتی ہے پورڈر فارم میں ہوتی ہے تاکہ چھوٹے سندھنے سے چوزے کو کھانے میں سانی ہو اور یہ چار نمبر تھوڑا سا دانہ بڑا کر دیا گیا فیڈ کا یہ بھی وہی چیز ہے لیکن یہ ایک مہینے سے جب چوزہ اوپر کی عمر میں جائے گا ڈیڑھ مہینے کا ہوگا یا دو ماہ کا بڑا تو اس فیڈ کو دانے والی فیڈ کو وہ بڑی آسانی کے ساتھ کھا لے گا بینہ کسی ٹنشن کے تو اس فیڈ کو چار نمبر فیڈ کا آ گیا ہے یہ جب آپ کا چوزہ ایک مہینے سے اوپر چلا جائے گا تب آپ نے اس کو یہ چار نمبر فیڈ شروع کرواتے نہیں ہے یہ پھر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی کتنی گروہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے دو ماہ تک کھلانا چاہ رہے ہیں یا تین مہینے تک آپ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کو ایسا لگے کہ ہمارا چوزہ اب بلکل پتھا بن گیا اب یہ تیار ہو گیا اب اس کو فیڈ کی ضرورت نہیں ہے تو تب تک آپ اسے یہ چار نمبر فیڈ کھلاتے رہیں گے ٹھیک ہے جو بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے چوزے بڑے نہیں ہو رہے گروہتھ نہیں کر رہے کیا کریں میں اکثر چار نمبر فیڈ بتاتا ہوں یہ ریگولرلی بیس پہ یوز ہوتی ہے چار نمبر فیڈ یہ ہر موستو میں دے سکتے ہیں اپنے پتھے کو بھی دے سکتے ہیں چوزوں کو بھی دے سکتے ہیں مرگیوں کو بھی دے سکتے ہیں یہ ریگولر بیس پہ یوز ہونے والی فیڈ چار نمبر فیڈ ہی ہے اگر اس سے ہم آگے آئیں تو ایک اور آپ کو سکرین کے اوپر فیڈ نظر آ رہی ہے نمبر لکھا ہوا ہے آئی مینز کے ایک مہینے کی یا دو مہینے کی ہوتی ہیں ان کو گیارہ نمبر فیڈ دی جاتی ہے جو بھی جنہوں نے پتا ہے کہ فیوچر میں جا کے انہوں نے انڈے دینے ہیں یہ مرگی ہیں اور ان کی اچھی گروت کے لیے انہیں گیارہ نمبر فیڈ دی جاتی ہے جو پولٹری کی فیڈ ہوتی ہے گیارہ نمبر ان کو دی جاتی ہے جو فی میل ہوتی ہیں جو مادیاں ہوتی ہیں اور جنہوں نے فیوچر میں جا کے بھی انڈے دینے ہوتے ہیں اس لئے اکثر دوستہباب گیرہ نمر فیڈ کا بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب دی جاتی ہے گیرہ نمر فیڈ تب دی جاتی ہے جب چھوٹی مادی ہوتی ہیں مرگیوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے فیوچر میں جا کے انڈے دینے ہوتے ہیں اب نیکسٹ آپ آ جائیں آپ کو تیرا نمر فیڈ نظر آ رہی ہے تیرہ نمبر فیڈ تب دی جاتی ہے جب مادیاں انڈے دینے کے بلکل قریب ہوتی ہیں جب آپ کو ایسا لگتا ہے بھی اب یہ انڈے دینا شروع کر دیں گی یا انہوں نے انڈے دینے شروع کر دیں گے تب انہیں تیرہ نمبر فیڈ دی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ پیلٹس فار میں ہوتی ہے لمبے لمبے پیلٹس کی طرح یہ فیڈ ہوتی ہے تصویر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جب مادیاں انڈے دینا شروع کر دیں اس وقت ان کو تیرہ نمبر فیڈ دی جاتی ہے جب وہ انڈے دھیری ہوتی ہیں تب ہم انہیں تیرہ نمبر فیڈ دیتے ہیں کیونکہ یہ فیڈ گرم ہوتی ہے اور اس فیڈ کو کھا کے جو لیر مرگیاں ہوتی ہیں انڈوں والی مرگیاں ہوتی ہیں جو آپ کے گھر میں دیسی مرگیاں آپ کی یا گولڈن مصری مرگیاں آپ کی لہمن برون مرگیاں جو آپ کی آپ انہیں تیرہ نمبر فیڈ ڈال سکتے ہیں لیکن اس صورت میں جب وہ انڈے دینا شروع کر دیں ایسا نہیں ہے کہ آپ انہیں دو مہینے کی عمر میں ہی تیرہ نمبر فیڈ بھی لگا دیں یا تین مہینے نہیں جب وہ انڈے دینا شروع کر دیں گی تب آپ انہیں تیرہ نمبر فیڈ ڈالنا شروع کر دیں گے اور جب تک وہ انڈے دیتی رہیں گی آپ انہیں تیرہ نمبر فیڈ ڈالتے رہیں گے چاہے وہ تین مہینے تک انڈے دیں گے چھ مادہ گھنڈے دیں جتنی دن مرضی آپ انہیں تیرہ نمبر فیڈ ہی ڈالیں گے اس کے علاوہ نہیں تو یہ بیسک چار فیڈ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں سب سے پہلے پی ایس چودہ اے اس کے بعد چار نمبر اس کے بعد گہرہ نمبر اس کے بعد تیرہ نمبر ان چار فیڈ کے ساتھ ہی ہمارا زیادہ تر واسطہ پڑتا ہے فیڈ کے تو بڑے بڑے نمبر ہوتے ہیں لیکن وہ پولٹری لیول پر استعمال کی جاتی ہیں گوشت چڑھانے کے لیے جسم کے اوپر استعمال کی جاتی ہیں بریلر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں بڑے شڈوں میں استعمال کی جاتی ہیں جن کا مقصد ہماری گولڈن مصری مرگیوں کے ساتھ یا ہمارے سیل چوزوں کے ساتھ یا ہماری دیسی مرگیوں کے ساتھ کچھ لینے دینا نہیں ہے اس کا ہمارا صرف لینے دینا انہی فیڈ کے ساتھ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا جو مین بیسیکلی چار فیڈ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں آپ نے یہ کسی چیز پر نوڈ کر لیں کاپی پر نوڈ کر لیں تاکہ آپ کی سہولت کے لیے آپ کو آسانی ہو جب بھی آمار کیڑے میں جائیں آپ اپنے پرندوں کے جسم کے حساب سے ان کے وزن کے حساب سے یا مادیوں کے دینے کے لیے آپ لینے جا رہے ہیں تو اس حساب سے آپ انہیں فیڈ کا نمبر بتا کے فیڈ لے سکیں تو کسی چیز کی سمجھنا یہ کمنٹ بوکس میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے حلافیز